دوستو شعبہ اردو ترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹری کی جانب سے میں غلام جیلانی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم اردو شاعری کی ایک بہت ہی مقبول سنف مرسیہ اور اس کے اجزائے ترقیبی کے بارے میں پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے مرسیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے بنا ہے جس کا لغوی معنی ہے کسی کی موت پر آنسو بہانا عربی زبان میں مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے اردو زبان میں مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کربلا کے حالات و واقعات کو نظم کیا گیا ہو مرسیہ کے اجزائے ترقیبی درجے زیل ہیں یہ ہوئے مرسیہ کے اجزائے ترقیبی اب آئیے ہم ہر ایک کی تاریخ پڑھتے ہیں اور مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک چہرہ مرسیہ میں چہرہ کی وہی اہمیت ہے جو قصیدہ میں تشبیب کی ہے چہرہ میں مرسیہ نگار حمد نات منقبت امام حسین رضی اللہ تعالی سفر کربلا اور جغرافیہ کربلا کے ساتھ ساتھ اپنی شائرانہ قادر القلامی وغیرہ کو بیان کرتا ہے چہرہ کی مثال دیکھتے ہیں میر انیسکا کے مرسیہ کا ایک بند ہے نمکے خانے تکلم ہے فساحت میری نمکے خانے تکلم ہے فساحت میری ناتقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مددہی میں نمبر دو سراپا سراپا میں مرسیہ نگار امام حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں کی بڑائی بیان کرتا ہے ان کی شجاعت و جمع مردی کے قصیدے پڑھتا ہے اور ان سے اپنی نسبت پر فخر کا اظہار کرتا ہے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کا سراپا دیکھئے سر و شرمائے قدیس طرح کا قامت ایسی اسد اللہ کی تصویر تھے صورت ایسی شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سولت ایسی جا کے پانی نہ پیا نہر پہ حمت ایسی جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی یہ میر انیس کا ایک بند ہے جو سراپا کی مثال ہے تین نمبر پر رخصت ہے رخصت اس حصے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانساروں اور ان کے جو جانسار یا ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے خیمے سے رزمگاہ میں جانے کی جو منظر ہوتا ہے اس کی تصویر کشی کی جاتی ہے عونو محمد رضی اللہ تعالی عنہما جب رخصت ہوتے ہیں تو اس رخصت کا منظر بیان کیا ہے میر انیس نے اس کو اشار میں سمجھئے خیمے سے برامد ہوئے زینب کے جو دلبر دیکھا کہ حسین ابن علی روتے ہیں در پر بس جھک گئے تسلیم کو حضرت کی وہ صفدر محکر کے سوئے چرخ پکارے شہبے پر یہ وہ ہیں جو آغوش میں زینب کی پلے ہیں یہ وہ ہیں جو آغوش میں زینب کی پلے ہیں بچے بھی تیری راہ میں مرنے کو چلے ہیں بچے بھی تیری راہ میں مرنے کو چلے ہیں چار نمبر پہ آمد ہے آمد میں مرسیہ نگار کسی کردار کی رزمگاہ میں آمد کی تصویر کشی کرتا ہے چھ مہینے کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کیامت کا منظر دیکھئے مرزا دبیر کے ایک بند کو اس کی مثال میں پیش کیا جا رہا ہے لے آئے چھپائے ہوئے دامن میں شہدین تھا خشک لبو خشک دہن یہ گلے بیکین شش ماہا سزا پائے یہے کون سا آئیں قربان یا عشان کی دنیا نے نہ دیکھیں جس وقت کی دامن رخ زیبہ سے ہٹا ہے تھا سب کو گمہ رحل پہ قرآن کھلا ہے یہ مرزا دبیر کا ایک بند ہوا پانچ نمبر پہ ہے رجز اس حصے میں شاعر اپنے کردار کی زبان سے فخریہ اور رجزیہ کلمات ادا کرتا ہے جن میں بہادری خاندانی شان و شوقت اور جوش و جذبات کا اظہار ہوتا ہے حضرت ابباس کی زبان سے رجز کے یہ کلمات سنیے دو چاند کو کرتی ہے ایک انگشت ہماری ہے مہر نبوت سے ملی پشت ہماری ہے طیغ زفر وقت زدو کشت ہماری سو گرز قضا ضربت یک مشت ہماری قدرت کے نیستان کے ہم شیر ہیں ظالم ہم شیر ہیں اور صاحب شمشیر ہیں ظالم یہ مرزا دبیر کا ایک بند ہے چھے نمبر پر رضم ہے اس حصے میں مرزا نگار اپنے کردار کی طائق بہادری طاقت جوش وغیرہ کی منظر کشی کرتا ہے امام حسین کی طائق کا منظر دیکھئے میرانیس کا ایک بند ہے کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پیکر کٹا کبھی در آئی جگر میں تو کبھی سر کٹا کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بکتر کٹا طول میں راکیو مرکب کو برابر کٹا بر رشے طائق کا گل قاف سے طاقاف رہا پی گئی خون ہزاروں کا پر محصاف رہا سات نمبر پر شہادت ہے اس حصے میں مرزا نگار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دشمنوں کے نرغے میں آ جانے ان کے زخمی ہونے اور ان کی شہادت کا منظر بیان کرتا ہے آئیے اس کو شیر کی زمان میں سمجھتے ہیں میرانیس کا ایک بند ہے کھیج کر سینے سے نیزہ جو بڑھا دشمنے دیں جھک کے حضرت نے رکھی خاک پہ سجدہ میں جبیں تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمرے لعیں آسمہ ہل گئے تھر را گئی مقتل کی زمین کیا کہوں تیک کو کس طرح گلے پر رکھا پاؤں قرآن پہ رکھا حلق پہ خنجر رکھا اور آخری جو جز ہے وہ ہے بین اس حصے میں مرسیہ نگار اپنے مرکزی کردار کی لاش کو خیمے میں لانے کی منظر کشی کرتا ہے امام حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہارت پر حضرت زینب کے جذبات دیکھی میر انیس کا ایک بند ہے روکے چلائی کہ ہے ہے میرے مظلوم حسین فوج آدھا میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین مڑ کے دیکھو اردو کی مصیبت میں پڑی ہوں بھائی ننگے سر بلوائے آدھا میں کھڑی ہوں بھائی یہ میر انیس کا ایک بند ہے جو بین کی مثال میں پیش کیا گیا تو دوستو آج ہم نے مرسیہ اور رسکیہ جزائے ترکیوی کے بارے میں جانا شعبہ اردو ترہ کھنڈ اوپنی نوشتی کے جانب سے میں غلام جیلانی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں